اسلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ موٹر کی بیلڈ بہت جلد آپ کی سلائی مشین کی کیوں خراب ہو جاتی ہے آپ میرے اس ویڈیو کو اگر آپ نے شروع سے لے کر آئیند تک آپ نے دیکھ لیا تو یہ پانچ ٹائپس میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ اس کو دیکھ کر آپ اپنی مشین کی بار بار بیلڈ کا خراب ہونا آپ خود ہی درست کر سکتے ہیں جو کہ جو میں بتاؤں گا یہ نیٹ پہ یوٹیوب پہ پہلی بار جو میرے اس ویڈیو میں موجود ہے آپ نے اس کو کھولا اور اس کے بعد آپ کو دیکھاتا ہوں پانچ جو آپ کو ٹائپس بتاؤں گا اس میں سے ایک ٹائپس کوئی نہ کوئی آپ کے مشین کے ساتھ پروپلم ہوگی جب ہی آپ کی مشین کی بیلڈ خراب ہو جاتی ہے بہت جلد وہ یہ دیکھیں کہ اکثر لوگ جو ہے نا یہ ویلڈ کو نیا دیکھ کر یا مشین نئے دیکھ کر وہ لے تو لیتے ہیں لیکن اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ یہ ویلڈ کے ساتھ جو ہے یہ بلکل اس کا جو کناری ہے یہ بلکل ہی خراب ہے یہ دیکھیں اب اس کے وجہ سے یہ ہوگا کہ یہ بیلڈ کبھی ادھر کبھی ادھر جو ہے نا اس لحاظ سے یہ ہوتا رہے گا جس کے وجہ سے یہ بیلڈ کا دیکھیں پوزیشن یہ بلکل خراب ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا یہ کلٹی مارا ہوا یہ بیلڈ ہے تھوڑا سا بیلڈ کراس پہ یعنی تھوڑا سا ٹیڑے ٹیپ پہ ہیں ٹھیک ہے نا تو جس کے وجہ سے یہ بیلڈ بھی اس طرح بھی خراب ہو جاتی ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر اس لحاظ سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو آپ کو اس طرح کا ویلڈ نہیں لگانا اگر آپ بڑا ویلڈ یوز کر رہے ہیں تو آپ کو اس طرح کا ویلڈ آپ کو لینا ہے یہ دیکھیں جس کا یہ بلکل اس کا کناری جائے بلکل صاف ہو اور اس طرح کا آپ کو یوز نہیں کرنا ہے ایک تو یہ ٹیپ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ کناری ہے اور آپ کا بلڈ بلکل یہ صحیح ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا دیکھیں یہ کنارہ جو ہے بلکل یہ سائٹ کا یہ تھوڑا سا یہ دبا ہوا ہے تو جس کے وجہ سے بھی یہ بلڈ آپ یہ دیکھیں تو اس کو آپ کو صحیح کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ بتاؤں گا یہ ایک ہی جگہ ہے تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے جب یہ سپٹ میں چل رہا ہوتا ہے تو یہ سائٹ سے دبا ہوا ہے تو اس کو یہ آپ صحیح کر دوں گا تو یہ بلڈ بلکل صحیح پوزیشن پہ یہ دیکھیں یہ لگ جائے گا اور یہ پروبلم نہیں ہوتا جس کے وجہ سے یہ یہاں پہ تھوڑا سا دیکھیں نکلا ہوا ہے یہ اس کو دیکھیں کہ اس طرح صحیح کرنا ہے اس کو اس کو صحیح کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا میں آپ کو اس طرح کوئی گول آپ کے پاس اس طرح سریع ہو یا اس طرح راڈ ہو تو آپ نے اس کی پوزیشن کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کو اس کی سائز کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا آگے بڑھا کر کے آپ نے اس کو اس طرح کیا اب دیکھیں اس کو نکال کے میں دیکھاتا ہوں یہ خراب ہونے کی وجہ وہ یہ ہے کہ کسی یعنی کہ کوئی عام کاریگر یا کوئی گھر میں اس طرح سے زور سے ویل مار کر نکالنے کے وجہ سے یہ دیکھیں مختلف قسم کے یہاں پہ یہاں پہ کھٹا ہوا ہوا ہاتھوڑی کا غلط استعمال کے وجہ سے تو جس کے وجہ سے یہ یہاں کے سائٹ پہ لگنی کا وجہ سے یہ سائٹ اندر آئی گیا تھا تو میں نے اس کو یعنی کہ راڈ کے مدد سے میں نے اس کو اس طرح کر کر کے اس کو پیشے کے جانے کے اب یہ دیکھیں یہ پیشے کے جانے یا تو آپ کے پاس اگر رون فائل ہے یعنی گول فائل ہے آپ اس کی مدد سے بھی آپ اس کو یہ صحیح کر سکتے ہیں اس طریقے کار سے ٹھیک ہے نا یا آپ رون فائل ہے اس طریقے کار سے بھی آپ اس کو صحیح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو گھرس کر کے بیلکل یہاں پہ کوئی خروش نہ ہو ٹھیک ہے نا اس جس کو آپ کو دیکھ لینا ہے اس کو بیل لگاتے ہیں اس کو اسی طرح ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہ آپ کو اور بھی ٹھیکس پر آتے ہیں اس طرح آپ کو یہ ڈپ حصہ ہے یہ اندر کے سائٹ آپ کو رکھنا ہے اور اس کے بعد یہ سٹاپ موشن اس کو اس طرح لگا کے آپ کو ٹائٹ کر دینا ہے یہ رائٹ ہصے پہ آپ نے اس کو یہ دیکھیں تیسری وجہ یہ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ایک خروش ہے جس کے ویسے یہ بیلڈ کو آپ کا خراب کر دیتی ہے یہ پولی تو اس کو صحیح کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ نے اس کو بیلڈ کو لگایا وائس میں یہ آپ نے لگایا اس کو اب دیکھیں یہ یہ موٹر سٹارڈ ہے اس کے بعد آپ کو یہ فائل رون فائل لے لیں آپ اس کے بعد اس میں لگایا آپ نے اس کے بعد اس کو اس طرح اس کو آپ کو یہ دیکھیں اس کو فائلنگ سے آپ کو کرنا ہے اس طرح چلانا بہت ہی آسان ہو جائے گا یہ آپ کے لئے اس کے بعد آپ نے تھوڑا ریگ مال کا استعمال کرنا ہے اس طرح آپ نے اس کو کیا اور اس کو اس طرح چلا دیا آپ نے اس طرح یہ پولی کے اندر جہاں بیلڈ کا یہ جگہ ہے وہ بلکل ساپ ہو گیا اس طرح یہ ہو گیا کہ فروچ پیدا نہیں ہوگا تو آپ کی بیلڈ بہت جلدی خراب نہیں ہوگی آپ دیکھیں یہ بلکل ٹھیک ہو گیا یہ چوتھا یہ چوتھا یہ ٹائپس وہ یہ کہ اکثر لوگ جہے نا اس کے اوپر کا جینین اور اس کا یہ جپانی نٹ الکی والا اگر نہیں ملتا ہے تو وہ یہ لگا دیتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ وہ آسانی کے لئے انہوں نے کسی طرح بھی تو انہوں نے لگا دیا اور لگانے کے بعد اب کنڈیشن ہی ہوگی یہ دیکھیں یہ بیلڈ جو ہے یہ جب آپ آپ چلائیں گے تو یہ بیلڈ اس کے ساتھ میں اس طرح ٹکرائے گی تو جس کے وجہ سے یہ بیلڈ کا سائیڈ اس طرح کا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ بیلڈ کے اندر کے اندر میں جو جتنی بھی یہ دھاگا نمہ یہ لیلون کی اندر کے جو آگے لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ کٹنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس اس کا آپ کو خیال لگنا ہے کہ جب بھی اس میں لگائیں تو اس طرح کا آپ کو اسکروع آپ کو لگانا ہے الکی والا یا اگر آپ نے یہ اسکروع لگایا تو اس طرح آپ کو کٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں اس کی اس طرح آپ نے اس کو اس کو آپ کو دھس کر فائل سے لگا ہے یعنی اس طرح کر کے آپ نے اس کو کافی اس کو کٹنگ کر کے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں لیکچر کے ذریعے ایک چیز کو آپ کو انٹیگیٹ کر رہا ہوں یہ دیکھیں اس کے بعد یہ نا یہ نہیں لگی گئے جس روخ پہ آپ بلکل فل ٹائٹ کر دی آپ نے یہ موٹر میں اس روخ پر جیسے انہوں نے یہ آپ دیکھیں یہ اسکروع بلکل فل ٹائٹ ہے اور فل ٹائٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پگڑ کر کے آپ نے اس کو اتنا یعنی کہ اس کو گھسنا ہے آدھا یہ حصہ لگے نہیں یہ اس صورتیں بتا رہا ہوں جو آپ کے طرف یا ایویلیبل نہیں ہے یا آپ کو اسکروع نہیں مل رہا ہے تو آپ کو یعنی کہ ایک ٹکس کے مدد سے آپ اس چیز کو صحیح کر لیں گے تو آپ کی مشین کی بیلڈ کبھی خراب نہیں ہوگی نہیں تو ورنہ یہ ہو گئی ہے یہ اس طرح یہ پھستا ہے چلنے پڑ ٹھیک ہے اور یہ ہے کہ دوسرا پانچوہ آپ کو بتایا میں نے وہ یہ ہے کہ پانچوہ کے اکثر لوگوں کے جو موٹر جو مشین میں مختلف قسم کے جو لگیوئے ہوتی ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں جو نا اس پہ نٹ کے ساتھ جو بولٹ ہے یہ بہت اندر لمبا سا لگا ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ باہر ہونی کی وجہ سے جب آپ بیلڈ اس کو لگاتے ہیں تو یہ بیلڈ جو ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ٹکرے مار رہی ہوتی ہیں اس کے ساتھ تو لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے اس سائٹ کو تھوڑا سا آپ نے اس کو کٹ کر دینا ہے یا آپ کے پاس کوئی یعنی کوئی بہترین پلاس ہے آپ کے پاس جو آپ کٹ سکتے ہیں اس حصے کو آپ نے اڑا دینا ہے یا آپ نے اس کو اس طرح کر کے آپ نے اس طرح رکھا آپ نے فائل اس کو وائز پہ اس کو کٹ کر کے میں دیکھا رہا ہوں میں آپ کو اس کو گلینڈر سے بھی اڑا سکتے ہیں اس کو اور اس کو کٹ بھی سکتے ہیں لہٰذا آپ نے اس کو رکھا اور یہ آخری اوپر کا حصہ نیچے کے حصے کو کٹنی کی ضرورت نہیں ہے آپ نے سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا آپ نے اس کو دیا ہاتھ بگرہ میں نہ لگے اس کے بعد اس کو اگر آپ بیلڈ جب نیا لگائیں گے آپ بیلڈ تو یہ دیکھیں اس کا فاصلہ آ جائے گا موٹر کے اس حصے کو آپ کو اوپر کے حصے کو آپ نے جو نٹ سے زیادہ جو اور ہے اس کو کٹ دینا ہے نیچے والے سائٹ پہ نہیں اوپر والے سائٹ پہ اب میں لگا کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ موٹر جا ہے بہت یعنی کہ ویل کے باہر ہے اور بیلڈ بلکل ترچھا ہونی کے وجہ سے یعنی کہ کروس پہ ہونی کے وجہ بلکل بیلڈ کو اسٹیٹ ہونی چاہیے اس طرح نہیں ملنا چاہیے مل کر کے یعنی کہ کروس پہ یہ سمجھ لیجیے گا یہ بیلڈ چل رہا ہے تو یہ بیلڈ بلکل اسٹیٹ ہونی چاہیے ہے تو اس کے وجہ سے بھی یہ جو آپ بتایا ساتھ کے پانس سے زیادہ ہو گیا ہو تو اس کا بھی خیال لگنا ہے کہ اگر یہ بیلڈ سے اس ساتھ پہ زیادہ تو اس کو کس طرح صحیح کریں گے آپ نے اس کو وائس پہ لگانا ہے اور وائس پہ لگانے کے بعد آپ نے اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اس کو زور دار یعنی کہ اس کو اندر کے جانب اس کو زور سے تاغت سے جھٹ کے دے کر کے اس کو اندر کے جانب کرنا جس کے وجہ سے یہ اندر کے جانب یہ دب جائے گا اور اس کے بعد آپ کی بیلڈ سٹیٹ لگنا شروع ہو جائے گا اب دیکھیں بیلڈ بلکل کس طرح بلکل سٹیٹ ہے آپ دیکھیں اس طرح ہونی چاہی پوزیشن بیلڈ کی میرے چینل کو سب کریں ویڈیو کو دیکھتے رہیں اور پیسے بچائیں بہت 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 چینل پہ اب تک یعنی میرے بات کوئی سیکھ کر کے دوسری ویڈیو آج ہے لیکن اس طرح جو میں نے آپ کو اتنی اچھے انداز میں بلکل سکھا رہا ہوں بہت 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 بیلٹ اگر یہ بار بار ویل سے اگر یہ باہر آ جا رہا ہے اور ویل آپ کا یہ سائٹ بلکل ٹھیک ہے اور بار بار یہ نکل جاتا ہے بیلٹ باہر آ جاتا ہے تو اس کا بھی حل اسی میں بتا دیتا ہوں میں آپ کو تو جس طریقے کار سے میں نے یہ آپ کو یہ موٹر کو آپ کو بتایا دیکھیں آپ اب آپ نے یہ کرنا ہے اگر آپ نے اس طرح کیا اور آپ نے باہر کیا اندر کے جانب ہے تو جس طرح جس لائک میں نے آپ کو بتایا ہے اس طرح آپ کو اس طرح پوش کر کر اس طرح آپ زور سے اس کو دھکا ماریں گے تو یہ درمیانہ تھوڑی دھوڑی پوزیشن پہ کر دیکھیں اس کے بعد اس طرح یہ سائیڈ اس کا یہ باہر کے جانب آج ہے اگر اندر کے جانب ہوگا اندر کے طرف کر نا ہے تو اس طرح آپ کو push کر نا آگر آپ کو پوش کر لگانا ہے اب اس طرح آپ نے میری ویڈیو کو دیکھ اللہ کے فضل سے آپ کی ماشین بلکل ٹھیک ہو جائے گی یہ دیکھیں اور اب دیکھیں یہ بیلٹ بیلکل کس طرح میں نے بلکل اس ٹیٹ لگایا ہے اور اب دیکھیں بلکل یہ بلکل صحیح پوزیشن پہ ہے یہ اس طرح آپ کی ماشین جتنی بھی چلتے رہے گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی نیکس ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھے گا اپنی دعاوں میں اللہ حافظ